یہ تو عبدالباری ہے یہ تو اچھا بچہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اور پیارے بچوں امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہو ویڈیو کو ہمارے پورے اینڈ تک دیکھیں اور پورا دیکھنے کے بعد آپ اسے شیئر ضرور کریں اور اسے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور جو ہے ویڈیو کے اینڈ میں ایک میسیج دیا ہے ہم نے اسے ضرور سنائیں پھر کہتا ہوں کہ سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں بزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آل سیکھیں عبدالباری کے جنگ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے ہاں وہ سکول میں بھی ٹھیک سے پڑھائی نہیں کر رہا رہنے دول سے ہم اپنا کھیلنے جاتے ہیں کیا بات ہے نوید سر فراز تم لوگ اکیلے ہی جا رہے ہو عبدالباری نہیں جا رہا ہاں آپا ہم نے ان سے کئی مرتبہ آنے کو کہا لیکن پتہ نہیں وہ اتنا اداس کیوں ہے اور کھیلنے بھی نہیں جانا چاہتا ہاں میں نے بھی گوھر کی وہ تھوڑا پریشان سا لگ رہا ہے اچھا تم لوگ کھیلو میں عبدالباری کو سمجھاؤں گی ٹھیک ہے آپا السلام علیکم علیکم السلام کیا ہوا عبدالباری کیوں تم اس طرح پریشان نظر آ رہے ہو ہاں کچھ نہیں آپا بس وہ یہ تھوڑی گھبرات ہو رہی ہے گھبرات وہ کیوں بھلا آپا دو دنوں بعد سکول میں کومپٹیشن ہے اور مجھے ڈرسا لگ رہا ہے کس بات کا ڈر عبدالباری کہیں میں ہار گیا تو دوسرے مجھ سے زیادہ بڑے ہیں اور مجھ سے زیادہ طاقت بھی رکھتے ہیں ارے ارے عبدالباری کومپٹیشن کھیل خود میں گھبرانا نہیں چاہیے اور ویسے بھی یہ سب تو کھیل ہے اس میں ہمیں بس حصہ لینا ہے اور کھیلنا ہے ہار اور جیت کا فیصلہ تو اللہ کرتے ہیں اللہ سبانہ وطالہ فیصلہ کرتے ہیں ہاں اور چاہے ہم جیتے اور چاہے ہارے اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے ہمیں تو بس اپنی طرف سے تیاری کرنے چاہیے تو کیا اللہ سبانہ وطالہ بھی ہمیں ہاراتے ہیں اگر ہمالا دل صاف ہو اور ہم ایمانداری سے کھیلے اور پھر بھی اگر ہم ہار گئے تو اس میں ہمارے لیے بہت سی نصیحت ہوتی ہے جس سے ہمیں آگے فائدہ ہوتا ہے جیسے آئندہ ہم خوب اچھی طرح سے تیاری کرتے ہیں سست اور لاپروہ ہو کر یوں ہی بیٹھے نہیں رہتے ہیں اور بھی کئی فائدے ہوتے ہیں آگے کے لیے آگے کے لیے اور فائدے وہ کیسے آپا کیا فائدہ اور وہ کیسے ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں ہمیں پوزیٹیو ہی سوچنا چاہیے اور تم گھبرا ہو نہیں ہمت رکھو تم جیت سکتے ہو ہاں آپا لیکن مجھے پھر بھی بہت فکر ہو رہی ہے تم اس طرح سست بیٹھے سوچتے رہو گے تو اور فکر بڑھتی جائے گی جاؤ جا کر اچھی طرح تیاری کرو لیکن آپا اچھا تمہیں کام کرو اس دعا کو پڑھو اس سے تمہیں طاقت ہمت ملے گی اور پریشانی سے نجات شرط یہ ہے کہ تم ڈروں نہیں اور محنت سے تیاری کرو ٹھیک ہے آپا کونسی دعا ہے کیا تم مجھے پڑھاؤگے ہاں ضرور میرے ساتھ پڑھو ٹھیک ہے آپا اگلی 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 باتدائینی وقہ رید رجالی وقہ رید رجالی میں اسے جلدی ہی یاد کروں گا آپ اس کے معنی بتاؤ کس کے معنی ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سکرمندی سے اور رنج سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں بے بس ہو جانے سے اور سستی کے آنے سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور کنجوسی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں کرز کے غلبہ سے اور لوگوں کی زوراوری سے آپا یہ زوراوری کے مطلب کیا ہے زوراوری مطلب کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کہ دوسرے لوگ ہم پر غالب نہ ہو جائے اچھا تو امبے سے پڑھتے رہتا ہوں ہاں ضرور پڑھو لیکن صرف دعا سے کچھ نہیں ہوگا جب تک تم خود محنت اور تیاری نہیں کروگے ٹھیک ہے آپا اس دعا کو پڑھ کر اور سمجھ کر مجھے اچھا محسوس ہو رہا ہے ہمم اب جاؤ ساتھ میں اپنی ایوینٹ کی دیاری کرو اور دل کو مضبوط رکھو ٹھیک ہے آپا بہت شکریہ یہ تو اچھا بچہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اور پیارے بچوں دیکھا ہم نے کس طرح عبدالباری جو پریشان دیٹھا اور جو مایوس رہتا دپریشن میں چلا جاتا ہے اور انشارہوں سے کس طرح دعائیں سکھاتی ہے اور اللہ پر توقع رکھنے رہتی ہے اور ساتھ ہی محنت اور تیاری کرنے کہتی ہے تاکہ وہ اپنے کامپوٹیشن میں سکسس ہو سکتے ہیں اور اس کے دل کا دھر نکل جائے اسی طرح کے حالات ہم سبھی لوگوں کے زندگی میں بہت سارے معاملات اور حالات آتے ہیں جب ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور فائنلی اس سے انزائٹی بھی ہو جاتا ہے تو ایسے میں جو ہم اللہ پر توقع رکھیں اللہ سے دعائیں کریں اور ساتھ ہی تیاری کریں جو بھی حالات آئے جو بھی تکلیف ہے پریشانی جس اس کا بھی ڈر ہے ہمیں اس چیز کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ساتھ ہی اللہ سے دعائیں کریں امید ہے آپ سبھی لوگ انشاءاللہ اس دعا کو سکھیں گے اور ایسے جو بھی حالات آئے اس پر آپ اپنی تیاری رکھیں گے ہمیشہ انشاءاللہ تو بھیجنا نہ بھولے ویڈیوز کو جس طرح میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی کہا تھا بچوں کے لئے مختصر دس سے پندرہ سکنڈ میں انشاءاللہ بچے اپنا انٹروڈکشن جو ہے اپنا نام پتا اور جو ہے ساتھی وہ کون سے سٹینڈر میں اور انہیں ہمارے اپیسوڈز کیسے لگتے ہیں بہت شارٹ میں دس سے پندرہ سکنڈ میں انشاءاللہ ہمیں بھیجیں ہم جو اسے اپنے اینیمیشن عبدالباری کے کیریکٹر کے ساتھ دکھائیں گے انشاءاللہ تو دعاوں کی درخواست سے دوستو اگلے اپیسوڈ میں فوری ملیں گے انشاءاللہ ازاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ برگاتہ